اسلام علیکم ناظرین آسفاد ہوم کوککک میں آپ کو ویکم کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی کھٹی کھڑھی اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھے کلو دہی ایک سو پچاس کرام بیسن اگر آپ اس کو سپونز پر میجر کریں گے تو یہ والی سرویس سپونز ہیں یہ چار میں نے بھر کے لیا ہے اس کے لئے ایک چھوٹے سائس کی میں نے پیاز لے لی ہے اس کو میں سلائسز میں کٹ کر کے کرنگی حلدی میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون لیسن کے جوہیں ہیں چار سے پانچ ادھرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ پاؤنڈر ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مچھ ہے ٹو ٹیبل سپون اور نمک ہے اس میں ٹو ٹی سپون اس کے علاوہ یہ کڑھی پتے ہیں آٹھ سے دس پہلے میں پیاز کو لیسن کو ادھرک کو اور دہی کو پہلے گرائنڈ کروں گی اور پھر اس دیکچے میں ڈال دوں گی جس میں میں نے کڑھی بنانی ہے دیکھیں ناظرین دہی کا مسالہ جو میں نے بنایا تھا پیاز ادھرکو لیسن کے ساتھ گرائنڈ کر کے میں نے اس دیکچے میں ڈال دی ہے اب میں بیسن کو گرائنڈ کروں گی اسی جگ میں میں نے بیسن ڈال دیا ہے اور تھوڑا سے پانی کے ساتھ میں اس کو گرائنڈ کر کے یہ سارا امیزہ اس میں دیکچے میں ڈال دی رہوں گی باقی یہ بیسن بھی میں اس میں پانی کے ساتھ گرائنڈ کرتی رہوں گی اور ڈالتی رہوں گی دیکھ جی میں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے چیزیں اس میں ڈال دی ہیں بیسن دہی کا امیزہ سارا بنا کے پانی کے ساتھ اس کو ڈال دی ہے بیسن کو گرائنڈ کر کے ڈالا تھا تاکہ اس میں رمز نہ رہیں اب میں اس میں سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سب میں اس میں ڈال دوں گی اس میں میں نے فلیم آن کر دیا اس میں مستقل چمت چلاتے رہیں گے جب تک اس میں ایک جوش نہیں آ جائے گا یعنی اس کو اب بوائل کرنا ہے اگر ہم بوائل نہیں کریں گے تو بیسن نیچے بیٹھ جائے گا اور موٹی موٹی سے اس میں لمسا جاتے ہیں تو ہمیں بیسن کو پکانے کے لیے مستقل چمت چلاتے رہیں گے تقریباً دس منٹ لگیں گے دس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے درمیانی آنچ پر پھر اس کے بعد ہلکی آنچ کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میں اس کو دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی ہلکی آنچ پر تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے نیتگیہ ناظرین کڑھی میں جوش آ گیا ہے تقریباً دس منٹ میں نے اس کو تیز آنچ پر پکایا ہے اب اس کا فلیم تھوڑا سا سلو کر دوں گی اور اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے پکاؤں گی اس کی مجھے جتنی تھکنس چاہیے ہوگی اسے ساف سے میں اس کو اتنا تھک رکھوں گی اور میں آپ کو یہ پہ بتا دوں میں نے اس میں ون ٹی سپون ہلدی تھوڑی سی اور ڈالی تھی کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا یلو کلر کم لگ رہا تھا ہلدی کڑھی گا تو میں نے اس میں ون ٹی سپون ہلدی ڈال دی ہے اب میں اس کی آنچ تھیمی کر رہی ہوں اور اس کو دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ رہی ہوں دیکھیں ناظرین کڑھی کو پکتے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے ہو گئے اور یہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ہلکی پھلکی سی کھٹی مزہدار دکڑی بن رہی ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا اس میں نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں نمک ون ٹی سپون اور ڈال دیا ہے اب اس کو میں ویسی ہی رہنے دوں گی اور میں اب پکوڑوں کی تیاری کی طرف آتی ہوں دیکھیں ناظرین پکوڑوں کیلئے میں نے تین درمیانے سائز کی پیاس لائچس میں کٹ لی تھی اس طرح سے اور میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے کر کے آلو بھی کٹ لیا تھے تقریباً دو درمیانے سائز کی آلو تھے یہ بھی اس میں میں ڈالوں گی ہر دھنیاں کی گڑھی میں پوری ڈال رہی ہوں یہ پوری اس میں ڈالوں گی اس کے علاوہ یہ ہری مرچے ہیں یہ ہری مرچے بھی میں اس میں ڈالوں گی تقریباً دس سے بارہ ہری مرچے چھوٹا چھوٹا کر کے میں نے کٹ لیا تھا یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور مسالوں میں جو چیز جائیں گے اس میں میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون کٹیوھی لال میچ 1 ٹی سپون زیرہ اور 2 ٹی سپون اس میں کٹا ہوا دھنیا سابود دھنیا میں نے کٹ لیا تھا یہ ساری چیزیں میں اس میں ایٹ کروں گی اور اس کے علاوہ میں بیسن اس میں نکس کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں رازجین بیسن کا بیٹر میں نے تیار کر لیا ہے یہ اتنا ٹھیک ہے اس میں نے تھوڑا سا سوڈر بھی ڈال دیا تھا تقیبا 1 ٹی سپون اور اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے پکوڑے بناوں گی کڑھائی میں میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب میں اس کے پکوڑے بناوں گی دیکھیں ناظرین کڑھائی میں تیل گرم ہو گیا اور اب اس میں پکوڑے ڈالوں گی سارے پکوڑے میں اس سے ڈالتی جاؤں گی اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک میں اس کو پکاؤں گی اور ساتھ ہی پھر میں کڑھی میں سارے پکوڑے ڈال دوں گی دیکھیں ناظرین یہ پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں ایسی گولڈن باؤن کرنے ہیں اور اس کو میں ساتھ ہی نکالتی جاؤں گی سب کو اور کڑھی میں ڈالتی جاؤں گی اس سارے پکوڑے میں بھی نکال لیتی ہوں دیکھیں ناظرین یہ پکوڑے میں نے فرائی کر لیا اس طرح سے میں اس کو کڑھی میں ڈالتی رہوں گی اور باگی کے پکوڑے بھی میں اس طرح سے فرائی کروں گی اور میں ساتھ ساتھ کڑھی میں ڈالتی رہوں گی دیکھیں ناظرین اب میں بھگار کی تیاری کرتی ہوں پکوڑے میں نے سارے فرائے کر لیا اور کڑھی میں ڈال دی ہیں تو بھگار کیلئے میں نے ایک چندرمیانی سائز کی پیاز لی ہے اس کو سلائسس میں کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی آٹھ دس ثابت لال میرچ ہے تھوڑی سی کڑھی پتے ہیں تقریباً آٹھ دس اور ایک ٹی سپون زیرہ یہ بھی میں ڈالوں گی لیکن میں سب سے پہلے پیاز کو براؤن کروں گی دیکھیں ناظرین یہ پیاز اب بھی لائٹ براؤن ہوئی ہے اسی وقت ہم اس میں بھگار کے سارے چیزیں ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ سارے چیزیں اس میں ڈال دیں گے اور یہ اس آئل میں میں فرائے کر رہے ہوں بھگار جس میں میں نے پکوڑے فرائے کیے تھے تھوڑا سا آئل میں نے ریڈیوز کر دیا ہے اب اس میں میں اس کو ڈالک براؤن کروں گی پیاز کو جب پیاز تھوڑی سی ڈالک براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں کڑی میں بھگار لگا دوں گی دیکھیں ناظرین کڑی بلکل ریڈی ہو گئے میں نے بھگار بھی لگا دیا ہے اب میں نے ون ٹی سپون زیرہ لیا تھا اس کو میں نے بھون لیا تھا اس کو اوپر سے اس طرح سے گارنش کر دیتے ہیں اس کا بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اس زیرے کا یہ کڑی امید ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسیپی کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ